سات نام آئے گروہ ساری جندگی بندہ کرمکانڈاں ڈیول جائے ہیں وہ اندھا تے گر پرساد والا خیال ہی نہیں پیدا ہوندے رب والے پاس تیان ہی نہیں جاندے سارا ہی تیان وہ جڑے کرمکانڈاں ڈیول جائے ہیں ہن تانکورنانک دی مہانتہ دیکھئے کہ گرنانک جے چوندے ہیں تیتھے نانک پرساد لکھ سکتے ہیں سن لکھ سکتے ہیں کم پا گمالی گرنانک کو کسی روک سکتے ہیں ہن تانکورنانک سچے پاشا نے کمال کیتے ہیں مالک نے گر پرساد شبد ورتے نانک پرشاد ورت سکتے ہیں پرماتمہ نانک دیس پرساد نہ ملے گا نہیں مرتے ہیں انہ نے گر پرساد شبد ورت کے اتھے انہ نے اپنی پرمیشری گناہ دی جڑی جوت والی جمعہ واری ہے نا انہو آئی ہے کہ پلے گر پرساد درواجہ ہے گرو درواجہ ہے اس درواجہ تھانی تو رب دے نال رب دی رحمت نال رب دی کرپہ نال پاتر بن سکتے ہیں رب دے کرتک جا سکتے ہیں گر پرساد گر دا پرساد لینے میں سے آئے تھے گر دا پرساد لینے پرساد کیوں میں ملنے یہ پرساد ملنے تن من تن سب سانپ گر کو انہیں کل رپئی ارپن کرنا نہیں ملنے سونے نکل سلاؤنہ نہیں پرساد ملنے تن اس طرح جو میں پائی پگیر سنے جا کے تن رکھے باب نانک دو انہیں بڑی کوشش کی تھی پرساد میں نو مل جے کالی دیوی دی پوجہ کر کر کے نہیں پرساد ملیا تے ہو کی ہویا اندران واج آئی پگیر تھا جے پرساد لے کے رب نال جوڑنا ہی تے ہو چلے جا سلطان پر لو دی باب نانک دے کارہ وہ تھی گر پرساد ورت دائی وہ تھی لیلا گر پرساد تھی پائی پگیر تو چلا گیا مل سیا تو چل دا چل دا باب نانک دے درواز دیتے جا کے پہنچ گیا مل کے انہیں کدھی کالی دی پوجہ کی تھی کم پاگا ملی ہو باب نانک دے کارجان کو بعد مل کے پائی پہ گیر تھی دیوی دے پجاری رہا اچھی ساری بولو ہاں نہیں آئنے نہیں نہ رہے آجے سیکھتے دکانتے چل جو ایک پاسے باب نانک دے نگلی فوٹے دے پاسے ماں جی بٹھائے ہوں دے آئنے کارہیں ٹنگی پھرنے دکانہ جی رکھی پھرنے ہون گھر پر ساتھ دی گلتہ ساری سمجھے نہیں آ رہی ہون گھر نانک سچے پاسے پھر لیا پہلی گلے آپ پڑے اندر چاہت مار کے دیکھ تو ایک کو کارنا ملنا کنی ملنی ایک کو کارنا رشتہ بنونا کنی بنو تیرے سامنے کوشش کیتی باب نانک دے میں دستان دی کوشش کیتی ہے ایک کار دی اسی اٹال ہے ایک کار کرتا ہے ایک کار ویاپک ہے ایک کار نر پو ہے ایک کار نر ویر ہے ایک کار جڑا ہے نا وہ سمیں دے چکر تو پڑے وہ سمیں دیتا کوئی پرواب نہیں ان سما اپنی گریفت ویچ نہیں لے سکتا پھلے یا ایک کار جونا دا متحاج نہیں ہے وہ تے کبیر جی نو مل پندے ہیں کبیر حاج کابے کبیر حاج کابے جائے تھا آگے کی ہویا جی آگے ملے یا کیا بات ہے راہ جی مل گیا کابیچ نہیں ملے آپ پھر دیکھنے گروہ نانک کے بلے گردواری چیئے کہ بار بھی آگا ہے کیوں جی سکھاندہ گروہ کلہ گردواری چیئے کہ بار بھی آگا ہے ہاں جی رابہ کتھے نہیں آگا دیکھو گرنا اوکھیاں نہیں بانی دے گیان مطاوق بڑیاں سوکھیاں نہیں کرنیاں بھی سوکھیاں نہیں سننیاں بھی سوکھیاں نہیں مندنیاں اوکھیاں سنی بھی جا سکتی ہے کیتی بھی جا سکتی ہے کبیر حاج کا بے جائے تھا آگے ملے خدائے سائیں مجھ سے لڑ پڑیا لڑی پہ آگا رب لڑ دا ہے نا یہ میں بیت وارہ بچا باپو دے مگر موقع پر جائے جاندے میرے کو کہاں میں کاراہی جاناں سی نا میں تیری خاطری یہ تھے نا انہیں کبیر جی دیکھو کس پامنا چاہے جا کے گالا کرنے سائیں مجھ سے لڑ پڑیا تو جو کن فرمائی گائے گائے میں نے تھا پھار سیدھے شبد ہے کہ میں یہ تھے ہاں کنے کہاں تنہوں میں کب بیچاں میں نہیں گو تھے انہیں ایسی ویکھیتیں آنمار کی گر پرسا انہیں پہلی گل یہ ہے گر پرسا تک جان تو پہلا چانوں پہلا آپڑے اندر اس وصہ چھ جانا پہے گا جس وصہ چھپکی ایرتھ جی گئے تو گر پرسا تک لے آئے جس وصہ دے وچ منسخ جی آئے کتھوں آئے سنچ پل منسخ جی تو تھوڑا جائے بھیرت بولی جان نے پہنا جیتنی چھپکیں لہور تو آئے انہوں نے گر پرسا تک مل گئے تو جنہوں نے گر پرسا تک مل گیا پھر انہوں نے کی کیتا انہوں نے تک ہاں یہ تک ہاں سوچ بڑا کچھ پی ہوئے ہاں سیدھے گر پرسا تک رائیں بڑی گرودی کرپا جی کی کرپا ہے کٹھی بڑی بڑھ گی کٹھی کیے کٹھوڑنا 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 کیوں جی کٹھوڑنا کٹھوڑنا تیم مہ باپ بچے ہنے کٹھوڑونے کو دن جن دے کیوں جی جنہوں نے آپ نے دپرن کٹھوڑنا ہوئے کہ بچے میرا سرنا کھان کٹھوڑونے چی لگی رہے ہیں تو آپ ہمیں کھڑونی لینے مانگ دے بھی کھڑونی گر پرساد والے پاس اتیان جاندہ ہی ان پائی منسخ ورگا منخ جڑے سمیندہ رجیہ پوجیہ آدمی ہیں سمیندہ بپاری آدمی ہیں ان دے کو سارا کو دنیا دی جدو دولت سی پر ان دے کو گر پرساد نہیں سنی جدو پائی پگیتنے جا کے ان دے کا رات کٹی تے میں ترہا ایک رات رہ سکتا ہے تے رات میں بیٹھے نا پوچھے لیا تیرا مرشد کون ہے کہندہ سی پر گالت سلی نہیں ہوئی مطارنی نہیں کوئی کیتا ہے جکین ہی نہیں ہوندہ کہ میں نے گروہ دی کرپا میرتے ہو سکے گی بے پروسکی جو جون والا سی پائی منسک پھر اسے پائی پگیر تھے اپنے مرشد دیا گلناں کیتیا اپنے تانگر نانک دیا گلناں کیتیا پلے آ میں تو موشد دے دارتے لے چلا جرا جگت دا گرو ہے سنسار دا گرو ہے سنسار نو گیان ونڈن آئے آہ وہ دے پرساد نو برسایا جا ممی تیرے مانگوں کا دی پڑھگدا سی دیوی دی پوجا کردا سی تھان تھان تے ٹھےڑے کھاندا سی جدن دا میں نو گروہ پرساد مل گئے نا ان لی جی بول کے گئے نا من رے کی کیا کہا بولے نا پرمان بولے آ سٹیجے کھ لو کے من رے تھر رہو مات کات جاہی جیو تاگیا مگرنا جا تویتا مگرنا جا جنڈا مگرنا جا کریرا مگرنا جا کمب مگرنا جا ناریل مگرنا جا جوت مگرنا جا مولی مگرنا جا لال کپڑے مگرنا جا آنڈی تھتاں وارا مگرنا جا آئی ہے نا تھر رہو دا پاپ جی کہ اور کوئی ہے کیوں ساتھ سنگ جی من رے تھے رو دیر تھے ہی بندے آکھ اورو بھی کوئی بندے نہیں تو انہا کے ٹھیک جا تیرے ہوتے سنسار دی کسی کریاد آسری نہ پیس ہونے ایک کمکار تو چل دیا چل دیا جنہوں سہے پانگتے پہنچ کے بابا نانک جی انہ نے سندہ دہ راباپنے آپ پہ بنایا نہیں جا سکتا پلے ہو ہاں آواز جگیا سوان دی سی سنسار دیاں اونا پاک پکنیاں پیاسی یا رواندی سے جنہ دی اندر ابن بیلندہ چاہتا اڈوی چاہتا تو چاہو سجن مینڈے ہے میرے میترہ ہے رب جی پراب جی چاہو بودھو میں تاڑے بول سن لئی بڑا کتاہو کتنا تی پیار پڑھیں گلانی سانینان کتنا ہندے بول سانجے کیتے جا رہے نہیں تو چاہو سجن مینڈے آ دین سیس اتھار نین مہنجے ترس دے نین مہنجے ترس دے کادپسی دی دا ساڑے نین کن تس ہونتے سانوں دجے فونتے جکین نہیں ہونتے ویڈیو کانفرنس چاہی دے پوٹنا کنیڈا گال کرنے واسکتے کمپیوٹر نال کائمرہ لالے وہ درونے لالے ماں سامنے پوٹا کی کھا دے آجے کی بنایاں سے رکھی کھا دے گلی کھا دے ہونتے گر نانک سچے پاشا یہ لیا نا گر پرساد ناکہ لائیو جڑا ساڑا سمپرک ہے رب جی نال بنانا چاہی دے گر پرساد نال پرمہاتمہ نال ساڑا سدہ سباند بند ایک گر پرساد ایک گر پرساد ایک گر پرساد آسانو ملنا چاہی دے ساڑے اندر آوے گر دے پرساد لینڈے آئے تے پرساد ویچ کی لینڈ ہے اسے رب جی وائی گرو جی گرو کو پرساد مانگی وائی گرو گر دے سچے پاشا ساڑے کرپا کر کہ ساڑی سورت جڑی ہے نا پروار ویچوں باہر نکلے سنسار ویچوں باہر نکلے ساڑی سورت جڑی ہے اگیانتا چو باہر نکلے ساڑی سورت دا رسطہ کیول تی کیول نرنکار نہ جڑ بابا اے شبد اے پرساد سارا گرو گران سے پرشاد ورطا رہے ہیں کام کرو اور لوگ بن سے جائیں امی نانک پروشرناگتی اگر کہا جی نانک پروشرناگتی کرپرساد گردیو کدی کے اپنے عوض مہتے کدی کے پائی جی ساڑے کار ہوندھے تھاڑی پروشک رکھ دیں پائی جیسی لوگ پڑھ کے شروع کرنے اندھے تھاڑی نہ لینے سواندھی کو نہیں بہت سارے گرانسی سنگ اسی کرانچ جاندیں پرشادہ شکل وہاں سے یہ لوگ پڑھ دیں جہاں پسنیاں پکائیاں پڑھ دیں مہتے کاروالے نے شتی پرکار دے پدارتیں تیار کیتے ہیں اندھے نے ایسی پاڑ کو جو رہے ہیں اندھے خیر انہوں گر پر ساتھ پہلی بات ہے کہ آپاں پرمیشر جیدے والے پاسے ساڑھی سورت نکلتا ہے کوئی ساڑھی سورت کہتے گواتی ہے ساڑھی سورت کہتے گواتی ہے دنیا دے رنگ تماشیں دنیا دے محل ماریاں کڑھی آسا دی وار پڑھ کے دیکھی آسا کی وار بابے نانک نے کنی کرپا کیتی کنی ندر رحمت کیتے جنہ ساڑھے سامنے سنسار دی ناسوان تن پرگڑ کیتا ساڑھے تن نو ناشوان کیا پھر اسیں حقیقت نہیں جاننی چاہتے آو اس سما ملے جندگی تا وار وار نہیں ملنا جڑا دن لنگیا واپس نہیں آنا کڑھی لنگی واپس نہیں آنی کٹھوں کٹھیں اس وارے آپاں اے خالصہ تسا جینا دی سمنا دیا اے مول منتر دی وچار کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کٹھوں کٹھیں اک انیت گھل ہو جائے نام ساڑھے اندر ایک انکار نو جانن دی تمنا پوکھ ترے پیاس اینک پربل پیدا ہو جائے کسی ایک کنکار نو جاندن دے لئی چیندن دے لئی اس بائی گروہ جی دے نار اپنی سطح درستہ جوڑندے لئی اسی تیار ہوتے درستہ جوڑنا کے میں سب بے ساکھ کڑاوے ڈٹھے تو پلے تینڈے اس نندہ نانک جی ہب بن جائی ہب کی شوٹ اس ہب کو شرنا پہنے اس نے نندہ چاپا جکڑے پہنے کیول سنگھ نے اندر برتی ہے میری کوپ ماں کرے کیول سنگھ نے ایک مجوری ہے کہ اپنی نندہ نہیں سن سکتا ہے اس دونے چیزیں چھنیے پہنے اس نے نندہ دو اٹھے آگا ہے خوجے پاد نربانہ جن نانک ایک کھیل کٹن ہے جن نانک ایک کھیل کٹن ہے کنہوں گرمک جانا اے اوکھائے کی چھوٹ جانا ویسے چھوٹ جاندہ جن نانک ایک کٹن ہے جن نانک ایک کٹن ہے وہ پتھر نہیں سن جن نانک ایک کھال سا پاند دا وہ پتھر نہیں سن کہ انہوں نے پتہ کوئی انہوں نے اساس نہیں سی جن نانک ایک کٹن ہے ٹوٹے کروا گڑا چے آرپو والا ہے تی آسدیاں سن مشکروں دیاں سن داتا تیری کرپا نا رات چڑ دی کلا نا بطیت ہوئیے دن تیری کرپا نا چڑ دی کلا نا بطیت ہوئے دشمن ڈانک سیکھیوں بول دیاں سن گرپرساد کوئی سا گرپرساد نے کی کیتا دنیاوی ممتہ ختم کر دیتا پرماتما دی ندر ہونا تے آکے پہ گی گرپرساد اور اسے گرپرساد لئے ترلے لئے گرپرساد گرپرساد جدن امرت ویڈے اٹھ پہ پہ نیران دیئے چامکن تارے جاگن سانت جنا رام پہ آرے ایک گرپرساد ہے ایتھے آکے بیٹھے ہیں بھی گرپرساد ہے اسے گرپرساد نو اسی بانی چو پڑھ کے رب جی دی پراوٹی لی برتنے تے پرماتما دی ملاپ دی جڑی جگتے وہ گرپرساد ہے گرپرساد رائیں ملے گا پہ پگیرت گرپرساد رائیں رب تک سرط لے گا ہے پہ لینہ جی گرپرساد رائیں چلے گا ہے سجندہ پاراورتارہ کے میں ہویا گرپرساد رائیں ہویا گر جنکو سو پرسن نین کے تمر گر میٹے کھن گر جنکو سو پرسن ردے ہر نام دنوں دن گرپرساد سجندہ پارس پرسی ہے کنچن کرے منور ملین کنچن کر دیندہ ہے ملین ہویا منور ہویا لوہ من سڑا سونا بنا دیندہ ہے ایک گرپرساد ہے پاپی ماننا اس باقی سو کو لینا چاہتا ہے پر گرپرساد دینا گرنان کے دینا چاہتا ہے وہ میرا پاپی مان لینا نہیں چاہتا ہے گرپرساد تو بچ دے شری چاند بھی بچے گرپرساد تو لکشمی چاند بھی بچے بچے گا نہیں بچے جو انہاں تے گرپرساد ہویا ہندہ پھر کس بلایا انہاں گرپرساد لینہ نو ملیا وہ گرپرساد آگے عمر داہ جی نو ملیا ایک گرپرساد ہے گرپرساد ویچ بڑا کچھ پیو آئے گرپرساد ویچ رابدی ندر ایک بات کہہ کے سماوٹی کر لیا پرمیشر جی نے گرنانک جی نے کوئی شبد کہی سن پہلا میں ہمیں آپ سانجے کیتنے تھے چھیند تاڑے آپ جی رہتے آنوے چونے کے بائی گرو جی نے تانو گرنانک جی نے کو جب سنباد رچے آبارتہ لا پرابدی تو گرنانک جی دی اندھی ہے جنم ساکھ پراچے ان جنم ساکھ چو مل دی تو رابدی نے گرنانک جی نے کہنانک جس اوپر تیری ندر جس اوپر تیری ندر اس اوپر میری ندر اے دیکھو گرنانک جی نو رابدی جی کہہ رہے ہیں اے نانک جس اوپر تیری ندر اس اوپر میری ندر نانک جی دی ندر گر پرساد نانک جی دی ندر پاربرم پر میشر وائی گرو دی ندر ہے اس کر کے پرپرساد نانک جی دی ندر گرو دی ندر رابدی ندر اس لیے بانی کی کہن دی جنم کو ندر کارمتنکار نانک ندری ندر اے گر پرساد ہے اے گر پرساد ہے آجوی گر پرساد واپرد ہے آجوی گر پرساد واپرد ہے سنسا پوری سنسار اندر گرنانک دی کارمتنک جی دی ندر گر پرساد واپرے آجوی سنسار دی اندر بڑیاں جگہ سو نویاں روان اگے آکے جندگی گر پرساد نوادیوں ہویاں جندگی جیون لڑی تیار ہو رہی ہیں تی اپا اے ساتھ سن کیوں رہا چھے نہیں کوئی ساڑھا من رنجن نہیں ہے کوئی ساڑھے کو سمائے وادو نہیں ہے جندگی درجے میں ساڑھے بڑے پڑے نے اس لیے دچے نے کسی سنسار کرم کرن والے پرواران دی جندگی جیون والے دکھا سکھا نل کو اول کرن والے اسی چوی کہنٹے سنسار دی گھنٹنال جڑن والے اسی کوچ سمہ گرو دی گود وچ بیہ کے گر پرساد دی پاتر بن سکی پرمیشر ملدہ ہے گر پرساد بس یہ گر پرساد یہ ساڑھی پرابتی ہے یہ دوازے آپ سارے ہیں تو رنے مول منتر نو گن گن کے نہیں پڑنا مول منتر نو اندر لے چلیے پیتا نو ساڑھے اندر ہے ایکوں کار جی ساڑھے اندر نے انہاں دے وشیشن ساڑھے سمجھانے شروع ہو جانگے جمیں جمیں بانی پڑ دے جا مانگے پر آج ساڑھے کو نہیں پڑی جاندی بانی ہوترا بانی دے ویچار نہیں ہو پا رہی ساڑھے کو بانی دے سمجھانے لے ساڑھے تیاری ہوترا دی نہیں ہے اسی من اپنے ہوترا دے نہیں بنا پا رہے اس لئے گر پرساد والے پاس اندر ناں گر پرساد وہ پر مہاتمان جی جیڑے سوٹے نے آپ نے آپ نے جن بابا نانک جی کہنے تھاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے آپے آپ نرنجن سوئے وہ کیویں ملنے جن سیوے آ تن پایا مان یہ سانوں ادھنا سورت جوڑ نہیں پہنی ہے تے جیویں جیویں جوڑاں گے گرو دی کرپا ساڑھے تے اندھی جائے گی گر پرساد سانوں ملدہ جائے گا تے گر پرساد مل جائے بس جندگی دی منجل پرابط گر پرساد ہی تے ساڑھی منجل ساری قوم نو لوڑا ہے کہ بندیاں دے پرساد والے پاس سے ہٹکے گر پرساد والے پاس سے قوم آجے بندے پرساد تو لین جانے بابا جی دا شیرواد لین جانے کھما کرنا گلت ہو گیا یہ دیریاں چا جا کے بابیاں دا شیرواد نہیں لینا یہ دے آکے شیرواد لینے یہ گر دے دے شیرواد دی بخش چوی کھنٹے یہ دے برساد ہو رہی ہے اس پاس سے آئی ہے یہ دے شبد دا ایک بانی دے ایک بول دیڑا ہے نا یہ ساڑھے دے شیرواد دے بخش دے پنارہ ساڑھے دی کھلے ہوئے یہ میرے گر دے دی ساکھ جیڑی تاکی ہے نا رحمتان دی یہ کھلی ہوئی ہے یہ دے برساد پہ رہی ہے یہ دے چم چم برس ہے امرتارہ یہ من پیوے یہ من پیندے امرتارہ نا ایک اور شبد وچارہ دے رہا ہی پیندے اس لئے آج تیاری کرنی پہ گے یہ تیاری تو سن بہت کچھ ملے گا یہ تیاری دے کاٹ ہے جنہوں آپ نشے کہنے ہیں نا نشے کیوں نے کسی گر پرساد والے پاس پیٹھ کر لی پتت پناہ کیوں ہیں اسی گر پرساد والے پاس پیٹھ کر لی جنہوں ساڑھا گر پرساد والے پاس مو ہو گیا نا نائی دی کنچی دی مار سنو مار سکنی ہے نائی کسی پرکار دے نشے آنے سنو فڑ سکنے تے جنہوں گر پرساد ساڑھے تے ورت گیا اوہ دن پھر راڑ پاک سنو منگنا نہیں پہنا اوہ دن راڑ پاک منگنا نہیں پہنا اوہ دن راڑ پاک قوم دے قدمہ تے آپ پہ ڈگ پہنا کترا اوہ دن پھر پیشے ڈگیا سے پوریاں واڑے پوریاں واڑے پر ہنہیں پوریاں واڑے رہے کوئی نہیں سبھر ساڑے کے سنتوں کی نریہ کھمہ کرنا وہاں تے ترشنہ دے دریامہ جو گوتے کھا رہے ہیں دن رات لگی رہے ہیں پاڑے دو دنی چار دی تھا دے ایسی سدہ ہی کہنے جادہ ہو جانے چاہیے اس کر کے پوریاں واڑے راجے کیتے مگلان جیر پیالے پیتے آج بھی جیڑے سامنے دے مگل نے نا جیڑے سکھی دے دشمن نے مگل تو پاوے سکھی دے دشمن انہوں ساری بار سن انہوں ساری دشمن بار سن انہوں دوکھے سے گلد ہے انہوں دشمن